بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بسیقلی آج کی ویڈیو کے ہم جو ہیں بسیقلی اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیمینٹ 2.2 جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے اگر پریویس ویڈیو کے بات کیجئے تو اس کے اندر ہم نے ریکٹینگولر کمپوننٹ آف ویکٹر کو ڈیٹیل میں سالٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو بسیقلی جو سیمینٹ 2.2 وہ کمپلیٹلی ڈیپنڈ کرتی ہے سیمینٹ 2.1 جو ہم نے پیچھے ٹاپک پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے لیے اگر یہ سیمینٹ 2.2 آپ خود کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک مشورہ ہے کہ آپ پیچھے جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس کو اور جو بسیقلی سیمینٹ 2.1 اس کو ویڈیٹ کرنے ہیں تو آپ اس کو خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو بسیقلی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹے سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چلیل سبسکرپ نہیں کیا تو سبسکرپ کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹس سے لیٹس ویڈیو آپ تک مہنچ سکے اور لازمی طور پر اپنی رائے سے ہمیں کمپنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہر اسائیمنٹ کی طرح ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے اگر اس اسائیمنٹ کی طرف فوکس کیا جائے تو لکھا ہے کہ a force of 20 newton making an angle theta with x axis یعنی کہ ہمارے پاس ایک force ہے کتنی میٹر کی force ہے sorry کتنی newton کی force ہے 20 newton کی اور angle بنا رہی ہے 30 degree with positive x axis and force of 30 newton ایک اور force ہے جو 30 newton کی angle بنا رہی ہے 150 degree کا ہم نے کلیٹ کیا کرنا ہے resultant force اور angle ویڈیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ان کی ڈیگرام ڈراؤ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس question کی ڈیگرام ڈراؤ کر لیتا ہوں تو ہر question کی ڈیگرام ہم آپ کو ڈراؤ کر لیتا ہوں میں نے لے لیا ہے x axis y axis minus x axis اور minus y axis فردر بات کروں تو 90 degree sorry 0 degree 90 degree 180 degree and 360 degree پھر فردر بات کروں first quarter second quarter third quarter and fourth quarter ٹھیک ہے چیز میں آپ کو ساہ 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 کلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب فردر بات کریں تمہارے پاس پہلی force ہے میں کتنا angle میں رہی ہے 30 degree کا تو پہلی force angle میں رہی ہے 30 degree کا ٹھیک ہے تو اس کو میں کہہ دوں گا یہ f1 ہے جو جو ہے basically force نہیں تھی 30 30 sorry 20 newton کی force 20 newton کی تھی force کتنی ہے f1 کی 20 newton اور angle کتنے ہے 30 degree ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات فردر move کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس second vector تھا اس کا angle کتنا ہے 150 degree 150 degree mean کہ 180 میں 30 minus کر دیں گے یعنی ایسے ڈراؤر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کتنا تھا basically 180 degree f2 ٹھیک ہے جو کتنا تھا basically 30 newton اور angle کتنا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک 150 degree ٹھیک ہے basically 2 vector آگے تو ہم نے ان کا resultant find کرنا تھا تو 2 vector resultant find کرنے کے لئے ہم ہن کو head to tear rule سے join کرتے ہیں یعنی 2 vector addition head to tear rule سے possible ہے اس کے لئے کوئی method نہیں ہے تو میں کون ڈیگرام رہا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جس کے اندر چھوٹی سی ڈیگرام ہم نے بیسی لئے پڑا تھا کہ vector کو add کرتے ہیں head to tail سے second vector کی tail اس کے head سے join ہو جائے گی تو basically second vector کو combine کر لیتا ہوں تو وہ construction ہو جائے گا کیونکہ اس کی direction is added یہ آگیا ٹھیک ہے یہ تھا f2 اور یہ تھا 30 newton ٹھیک ہے اب basically ان دنوں کو add کرنے سے ایک resulted منتا ہے تو یہ جہاں سے لے کے اس کے head سے میرے روگ آس کو bolling کے result ٹھیک ہے تو اگر میں given data کی طرح موپ کروں تو یہاں پہ میں ایک line لگا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ پشن کافی لین تھی یہ given data تو given data کی بات کروں تو کیا گیا چیز میرے پاس given ہے میرے پاس given f1 20 newton making an angle theta 1 30 degree f2 given ہے جو بھی جو کتنے 30 newton جو کے angle بنا رہے 1 50 degree کا یہ چیز ہم نے فائنڈ کرنا ہے direction resultant find فائنڈ 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 دو چیز فائنڈ 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 اس کے بعد فارملا کیا جاتا ہے resultant فائنڈ 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 theta کے لئے theta is equal to inverse f y divided by f x یہ آگیا اب basically میں further چلتا ہوں تو calculation کے لئے میں پھلے vector force 1 کو solve کروں گا ہے force 1 کے لئے solve کروں گا vertical component کے لئے وہ کیا ہو جائے گا f of sine of 30 degree میں value پروٹ کو دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کتنا آ رہا ہے بس میرے بس کے 20 cos 30 میرے پاس آ جائے 10 under root 3 اس کے لئے آ رہا 17 point 3 میں اس کے لئے کر لیتا f 1 of y کے لئے sin 30 degree میرے پاس آ رہا 10 یہ میرے پاس آ گیا اب میں further force 2 کے لئے کر لیتا یعنی میرے پاس جو vector 1 ہے اس کے میں نکال لیا f is equal to f 1 x plus f 1 y میں نکال لیا اب میں vector 2 解 2 解 2 force f 2 اس کے لئے کیا ہو جائے گا اس کے لئے کیا ہو جائے گا horizontal company ہو جائے گا f 2 of x is equal to f cos theta basically f کتنی value ہے f 2 value 30 new and cos of 150 degree ٹھیک ہے تو 30 into cos of 150 degree basically آجائے گا minus 25 point 9 ٹھیک ہے یہ آگیا پھر میں vertical component کے لئے find کر لیتا f 2 y is equal to f 2 sin theta to 30 into sin of 150 basically calculation کر لیتا ہوں تو 13 into sin of 150 تو میرے پاس آجائے گا 15 گیا آگیا ٹھیک ہے basically foster بھی کر لی f 2 is equal to f 1 f 2 x plus f 2 y یہ چیز ہم نے find کر لی ہے ٹھیک جدر ڈال دیتا ہوں کیونکہ میں ساتھ رہش نہیں ڈال دیتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک آئی آس ہو کہ clear ہوگا ٹھیک ہے اب further move کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں x component کے بات کروں resultant کی ٹھیک ہے وہ جائے f x equal to f one of x plus f two of x ٹھیک ہے تو basically میں value put کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب f x جس کے لو جائے f one of x f one of x 17.3 اور f two of x is minus 25.9 ٹھیک ہے تو یہاں سے میرے پاس f x آ جائے گا تو میں منس کر کے دیکھ ہوں کہ میرے کتنا آتا ہے تو ہم minus کریں گے 17.3 minus 25.9 تو میرے پاس آجائے گا minus 8.0 6 آجائے گا ٹھیک ہے اب میں کر لیتا ہوں f of y is equal to f one of y یعنی vertical component کا میں resultant find کر لوں گا اس اس کے بھی میں value put کر لوں گا اگر دیکھا جائے تو f one of y کتنی value ہے 10 اور f two of y کتنی value آر تھی 15 تو کتنا ہو جائے گا total 25 ٹھیک ہے یہ بھی newton میں ساب ساتھ newton آجائے گا سب کے ساتھ newton آجائے گا تو basically میں resultant کرنے کے لئے کیا فامل ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ لکھا ہے f of resultant is equal to f of x کا square plus f y کا square تو basically f of x کتنی value ہے minus 8.6 کا square اور f y کی 25 کا square ٹھیک ہے میں ڈھونوں کا result لوں گا تو میں پہ total کتنے result آجائے گا 26.5 newton یعنی 700 آجائے گا جس کا لیں گے 25.6 newton میرے پاس sensor آجائے گا basically میں f of r کا load کر لی اب مجھے چاہیے basically next is most important چیز جس کو آپ کو سمجھ لازمی ہے ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے ٹھیک ہے مجھے calculate کیا کرنا تھا مجھے calculate theta r ٹھیک ہے تو theta calculate کرنے کا formula ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں theta calculate کر رہا ہوں پھر theta r calculate کرنے کا طریق دوں گا theta is equal to 10 inverse f y divided by f x ٹھیک ہے جب آپ نے jب theta calculate کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی vector کے chapter میں theta relate کرنا ہے تو آپ negative sign کو نہیں دیکھ نا negative sign quadrant کے بارے مطار ہوتا تو یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جب بھی ہم nے vector والے chapter میں theta relate کرنا تو negative sign کو نہیں دیکھ نا negative sign is telling about the quadrant ٹھیک basically 10 inverse f y 8.6 اس میں basically 8.6 ہے وہ mطار ہے جس negative positive sign ہے تو اپنے ذہن میں نہیں دینا یعنی جو negative sign ہے اس کو آپ ذہن میں نہیں رکھنا جب theta relate کر لیں تو basically جب divide کریں گے تو میں اپس کی ہاتھ جگہ تو 25 کو 8.6 سے divide کریں گے تو 70.8 ڈیگری ٹھیک ہے اب یہ direction نہیں ہے ہمیں direction جو find کرنی تھی وہ resultant direction find کرنی تھی تو basically میں نے اب اگر جو negative بتا رہے ہے وہ quadrant کے بارے بتا رہے ہے یعنی جب theta relate کریں گے اس پر use نہیں کریں گے تو اگر دیکھا جائے f x کی value کی x x جو کہ negative اور اس کا مددل ہے positive y x جو کہ positive ٹھیک ہے تو اب ہم اس ڈیاغرام تراغ اور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس x negative y positive کونسا quadrant بڑھ رہے second یعنی ایسا کونسا quadrant ہے جس میں x negative y positive second quadrant ہے پیش previous video جس r is equal to theta اگر value like theta r is equal to 180 minus theta third quadrant چلے جائے theta r is equal to 180 plus theta and the last quadrant theta r is equal to 360 minus theta یہ آگیا ٹھیک ہے تو اگر ہم اور کریں تو ہمارے پاس value like رہی ہے basically second quadrant کے در تو second quadrant کے در like theta r is equal to 180 minus theta یعنی 180 میں theta کا جو بھی answer ہے 70 point 9 وہ minus کر دیں گے I think so یہ آج گا 11 19 point 2 degree یہ پاس answer آج گا basically یہ چیز میں calculation رکھنی ہے تو یہ پیویس ویڈیو میں بہت ڈسکس کی چیز تو اس کو آپ بھی جنگ کر دیکھ سکتے ہیں تو basically یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم